نمشکار نیوز ونڈ انڈیا کے خاص پروگرام رو برو میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست معروف رضا ہر عبتے کی طرح اس بار بھی میرے ساتھ خاص شخصیت موجود ہے اس وقت جس طریقے سے شرد پوار جی کا پورا کا پورا معاملہ سامنے آیا مہاراست میں راجنیتی سرگرمیاں تیز رہی ہیں اور اس کا اثر کیندر میں اور کیندر کی راجنیتی میں دیکھا جاتا ہے ہاں یہ بات کرتے ہیں کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے آپ کو سواگت ہے کہ کی شرد پوار جی کیا کہیں گے شرد پوار ایک بڑا نام راجنیتی کے دگج مہا پرودھا لیکن جیسے ان کے استفعے کی بات آئی ایک حلچل سی مجھ گئی نہ صرف مہاراست میں دیش کی آرتھیک راجنیتی دھانین میں بلکہ پورے دیش میں آپ سب کچھ چھیک ہے دیکھیں مانین شرد پوار صاحب کیول نسی پی کے مانینیتی راجنیتی ادھیکشی نہیں ہے بلکہ وہ اس مہان لوگتانتر کے بہت بڑے لوگتانتریک شروب کو ماننے والے لوگ پریئے نیتا بھی ہے اور یہی دیکھا کہ کسی کو بھی امبید نہیں تھی ہم نے جب ان سے استفعے کا سنا تو ہم بھی ہمارے ساتھ بھی ہمارے کار کرتا ساتھی اور پورا دیش حد پرہ بھی ہو گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ دیش کے اندر اتنے لوگ پریئے ہیں کسی کو بھی نسی پی کے کار کرتا ہوں نہیں بلکہ دوسرے راجنیتی دلوں کے کار کرتا بھی ان کے نیتا بھی حد پرہ رہ گئے اور وہ چاہتے تھے کہ پمار صاحبی نسی پی کا نتوات پردان کریں لیکن کسی سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کن وجہوں سے ایک صدا ہوا نیتا جو کہ بہت ویل ڈسپلین مینر میں رہتا ہے ایسے میں کیا ہوا اچانک کہ اتنا بڑا سٹیپ کن کو لینا بڑا نہیں وہ ہوا کچھ نہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ اتنے عمر ہو گئی جتنے لوگوں کا جیون ہوتا اتنا تو ان کا راجنیتک جیون ہے وہ ایم ایل ای ایم پی راج سبا گانگ پر سے لگا تار رہے آج تک کوئی چناب نہیں آ رہی تو وہ یہ سوچتے تھے کہ اب نیا نئے پیڑی کو آگے آنا چاہیے اور اس کو جمعہ داری سوال کر کے ہم آگے ان سے کام لیں لیکن اٹکلیں یہ بھی اٹھتی رہی کہ جس طریقے سے جو بھتیج ہے عجید پوار ان کی وجہ سے ان کو بیچے نہیں تھی بے قراری تھی جس طریقے سے وہ کبھی بی جبی کی طرف جا رہے تھے کبھی وہ مہاراست کی راجنیتی میں ٹاپ پر آنا چاہ رہے تھے کیا کچھ ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ تو کیول جو ورودی دل کے لوگ ہیں وہ اس طریقے کی افوائے پھیلاتے ہیں ان کا جو مانے عجید پوار صاحب کو جو میں نے دیکھا ہے جس دیکھ سے وہ ایک ایسا ایک وقتیت ہوئے کہ جو کام میں یقین رہتے ہیں جو میڈیا کے سامنے زیادہ نہیں آتے جو افواروں میں زیادہ نہیں آتے وہ کام کرتے رہتے ہیں اور یہ کوئی شنیوجید شریند ہے ان کی شوی کو خراب کرنے کا میں ایسا سمجھتا ہوں لیکن شریند کے پیچھے کور کیونکہ وہاں پر مہاراست میں ابھی جو سرکار ہے ایک ناتشن دے کی ہے ان پر شک جاتا ہے یہ کینڈر کی بی جے پی شاشر سرکار پر جاتا ہے کس پر جاتا ہے دیکھیں شرط تو ان لوگوں پر جاتا ہے کہ جو سڑینت کاری ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ تو سبجیکٹ اپ دا انویسٹیگیشن یہ جانس کا وشہ ہے لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماننی ہے عجید پہمار صاحب ہماری پارٹی کے بڑے ورشت وفادار اور انبھاو شیل نیتا ہے اور ان کو اور ان کی پارٹی کو اور مہاراست کو بہت آف سکتا ہے کسی طرح کی کوئی خٹاس نہیں ہے شرط پوار میں ماننی ہے پوار صاحب کا نیتوک اتنا پھلنا دائیک اور وسائل کا نیتوک ہے کہ سارے لوگ ان سے پھلنا پاتے ہیں یہ جو اس طرح کی بات جو لوگ کرتے ہیں یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کا کوئی آدھار نہیں ہے جن کی کوئی ریڑ کی ہڈی نہیں ہے اور وہ پریشان ہیں یہ خوشی کی بات ہے کہ آج پورا مہاراست ایک ہے پورا مہاراست لیکن مانا ہی جا رہا تھا کہ کہ کہیں نہ کہیں شرط پوار کوئی لگ رہا تھا کہ شاید وہ ڈاؤن ہو رہے ہیں تو انہوں نے ایک پاور پلے گیم کھلا اور جس پہ وہ نکل کر کے باہر آئے لیکن پوار صاحب جو ویکتیتھ ہے وہ شرط پوار کسی ویکتی بیسیس کا نام نہیں شرط پوار اس دیش کے گریبوں کی سیوہ کا نام ہے شرط پوار اس دیش کے کسانوں کی سیوہ کا نام ہے شرط پوار اس دیش کے نوجوانوں کی سیوہ کا کام ہے شرط پوار ایک بہو آیامی ویکتیت ہے اور وہ تو ہر قدم پہ اوپر 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 چڑھتے چلے جاتے ہیں چیک ہے ویکتی بہو آئے لیکن جس طریقے سے شرط پوار لیٹ کر رہے تھے پاک شہ اکتہ کو بزبوط کرتے لیکن ساتھ ساتھ ڈینٹ بھی کرتے جا رہے تھے کیا لگ رہا ہے کہ شرط پوار چیک ان بیلنس کرتے رہتے ہیں نہیں نہیں یہ کیول لوگوں کی سوچ ہے چیک ان بیلنس جیسی کوئی چیز نہیں ہے پہمار صاحب کو خود پتا ہے کام جو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں نے محبت کا ایجار کیا اس طریقے کے بعد ہم سب لوگ خود ایسا لوگ ایسا کہ ہم اناک ہو گئے ہو پورے مہاراست کے لوگ بڑے بڑے نیتا بڑے بڑے کار کرتا یہاں تک کی بیبنی راجمتی دلوں کے لوگ بھی اور سب لوگوں نے جو دوسرے دلوں کے بڑے نیتا ہیں ان سب لوگوں نے ان کو فون کر کے ان سے انہوں نے کی ان سے بنے کی اور تب چونکہ ہمار صاحب ایک لوگتانترک مانتاؤں کا سمبان کرنے والے لوگتانترک دیش کے ماننیتا ہیں تو انہوں نے لوگوں کی بھاونوں کا سمبان کیا ہماری پراتناؤں کو ہماری جیسے کرلوں کرلوں لوگوں کی پراتناؤں کو شیوکار کر کے تب انہوں نے یہ پتبار دوبارہ سے گرن کیا پکشی ایکتہ کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ لگاتار جس طریقے سے انیس بیس پارٹیاں ایک منچ پہ آ رہی ہیں خاص کر کے میں کہوں کہ گوتم اڈانی کے ویروڈ جنہوں نے مورچہ کھولا ہوا ہے راول غندی کے خلاف جنہوں نے مورچہ کھولا ہوا ہے اس کو لے کر کے اور دوہزار چوبیس کے چناؤں میں موڈی ورسز آدرز کو لے کر کے ایسے میں جب لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے بیان آ جاتا ہے شرط بوار جی کا کہ اگھاڑی نے بھی سوچا نہیں ہے کہ وہ کیا کرے نہیں نہیں اس کو بیان گلت ارطوں میں لیا گیا سوال یہ ہے کہ مال یہ کوئی گڑ بندن چل دا ہے تو گڑ بندن کا ایک منیمم کومن پروگرام بھی ہوتا ہے کہ ہم اس پر کام کریں گے اور سیٹوں کا بٹوارہ بھی ہوتا ہے تو سیٹوں کا بٹوارہ تب نہیں ہوا تھا تب انہوں نے کہا تھا آج باتچیت ہوگی ہم بیٹھیں گے تو سیٹوں کا بٹوارہ بھی ہوگا اور جو دو تین ریلیاں رہ گئی تھی وزر موٹ ان کے بھی پروگرام بنا رہے ہیں وہ بھی ہوگی سب ہوگا دیش کی بھابناؤں کے اندرو آنے والے وقت میں ہمار صاحب اس دیش کے اندر گریبوں کی سرکار کسانوں کی سرکار مجدوروں کی سرکار اور ایک انصاف کی سرکار کو استعبید کرنے کے لیے وہ ایک دھری بنیں گے اور اس کا نتوت پرزان کریں گے بہت اچھی بات ہے پورا وپکس جو ہے گوتم اڈانی کے خلاف سڑکوں پر بھی تھا اور سنسد میں بھی تھا لیکن وہیں گوتم اڈانی وہاں خود پہنچتے ہیں اور پوری طریقے سے معاملہ لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو وپکس کو جھٹکا لگتا ہے نہیں نہیں دیکھیں اس میں جھٹکے کوئی بات نہیں ہے پومار صاحب بادشاہ ہیں بادشاہ اندر سنس کی کوئی راج تنتر کے بادشاہ نہیں بھر لوگ تنتر کے دوارہ بیلڈ کے دوارہ جو چنی ہوئے بادشاہ ہیں تو کسی بھی آدمی کو جا کے ان سے اپنی بات کرنے کا ششتر چار بھیٹ کرنے کا اور انصاف مارنے کا کسی کو بھی ایک ہے وہ بھی جا سکتا ہے ای بھی جا سکتا ہے زیڑ بھی جا سکتا ہے وپکش کی ایک تام میں بہت بڑا ستم ہے شرط پوار کیا لگتا ہے کہ دو ہزار چوبیس میں بی جے پی اس چیز کو بار بار بھراتی ہے کہ موڈی ایک چہرہ ہے اور موڈی ہیں تو ممکن ہے کیا ایسا ممکن کیا ایسی پاسیبل اور کیا ایسی پاسیبلٹیز وپکش کے پاس ہے دیکھیں مانی پوار صاحب ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ ممکن ہے کیونکہ جو ہاری باجی کو پلٹ دے ان کو شرط پوار کہتے ہیں ہاری باجی کو پلٹنے کا دم خم کیبل مانی شرط پوار صاحب میں ہے اور وہ آنے والے وقت میں نشیط روپ سے سارے لوگوں کو ساتھ لے کے سارے بیپکس کو ساتھ لے کے سارے بھارت کی مان جنتہ کو ساتھ لے کے ان کے آشیرواد سے ان کے چرنوں کی دول سے وہ دلی کے اندر دوزار چوبیس میں ایک ایسی لوگ پر یہ نیائے پری ہے دلوزگاری کو دور کرنے والی ایسی سرکار کا بیٹن کریں گے مہاراست میں ابھی ایک نار شندے کی سرکار ہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سرکار اپنا کاریکال پورا کر پائے گی دوبارہ سے ان سی پی جو اس طریقے سے ستہ میں ہاں پائے گی یا اس کے نرطت میں ہاں پائے گی دیکھیں ہم کسی دوسرے کے لیے کچھ نہیں کہا سکتے کیونکہ یہ میٹر سب جوڈیس ہے اس پر بولنا مناسب نہیں ہے پرشتیتی جیسی ہوں گی ویسی بات ہوگی پکشی ایک تا میں ایک بار بار سوال یہ اٹھتا ہے کیونکہ یہ بھانومتی کا کمبہ ہے الگ الگ لوگ ہیں الگ الگ دل ہیں ان کے الگ الگ نیتہ ہیں ان کے الگ الگ نیتیاں ہیں وچاردھارہ ہیں ایسے میں ایک پلیٹ فارم پر دو ہزار چوبیس تک ٹکے رہنا کتنا آسان ہے دیکھیں بھارت ایک بڑا خوبصورت جیسے پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہے اس میں گلاب بھی ہوتا ہے گیندہ بھی ہوتا ہے سارے پھول ہوتے ہیں تب ہی وہ گلدستہ اچھا لگتا ہے تو ہمارا جو بھارت ہے یہ ہر دھرم کا ہر جاتی کا اور ورک کا ایک ایسا مہم اور پیارا دیش ہے جس پہ ہم کو بڑا گرب ہے جس سے میں بڑا پیار ہے تو وہاں پر انیکتہ بہت ہے لیکن انیکتہ میں بھی ایکتہ ہے ایسے ہی بپکش کے اندر اگر ممتہ بنر جی ہیں اگر نمین پٹنائک جی ہیں اگر اگلے شیادب جی ہیں اگر وہاں پر خدف تھاکرے جی ہیں اگر وہاں پر سونیا جی ہیں راہول جی ہیں یا گھیلو جی ہیں یا جو بھی نیتہ ہیں مطلب سب لوگوں کا اپنا الگ لگ ہے اور ہر دیش کی ہر پردیش کی ہر سو ایک الگ کلچر ہے اس کی سرسکتی ہے تو ایسا ایک وقت جو سب کو جوڑ کے چل سکے ان کا نام شرم پوار ہے اور وہ لے کے چلیں گے اور ایک ایسا گلدستہ جس کو لوگ توڑنے کا پیاس کر رہے ہیں وہ اس گلدستے کو ہندوستان کے پیارے گلدستے کو ٹوٹنے نہیں دیں گے اور اس کو مجبوط کریں گے وزر موٹ کی طرح تو کیکے شرمہ جی کہہ رہے ہیں کہ ایک مضبوط اور خوبصورت سا گلدستہ جو ہے وہ دو ہزار چوبیس میں شرم پوار جی کے ہاتھوں دیش کی جنتہ کو ملے گا خلال وقت بریک کا بریک کے بعد واپس لوٹوں گا اور بات کروں گا کہ ایک شرمہ جی سے کہ آخر دو ہزار چوبیس میں کس طرح کی شہور مات کا خیل ہونے والا ہے اور کون اس کا مکھیہ ہونے والا ہے گوند سیاہ جوڑوں کے درد کا پرکرتے کی لاج گوند مورنگا چمکتی توجہ اور سندر گھنے بالوں کا راز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رو برو اور میں ساتھ موجود ہے نسی پی کے مہا سچیو کے کے شرمہ جی ہم بات کر رہے ہیں مدھو کی بی جے پی کے پاس ایک نیتہ ہے ایک نیتی ہے ایک وچار دھارہ ہے وپکش کے پاس کون سا ایک نیتہ ہے کون سی ایک نیتی ہے اور کون سا ایک مدھا ہے جس کو دو ہزار چوبیس میں دیش کی جنتہ جناردن جو ہے وہ بالکل یوں کہوں کہ ہاتھو آتھ لے دیکھیں وپکش کے پاس ایک تاکی ایک دھوری ہیں جن کا نام ہے مانی شاہد پوار صاحب جی اور وپکش کے پاس ایک کارکرم ہے جو دیش کے اندر جو مہنگائی بڑھتی ہوئی ہے وہ کس طریقے سے ختم کرنی ہے ایک یوزنہ ہے کاری یوزنہ ہے وپکش کے پاس ایک کاری یوزنہ ہے کہ جو ہمارے نوزوان ساتھیوں کی جو بیروزگاری درد دن پرچی دن سرسا کی طرح مو فارتے جا رہی ہے اس کو روک کر کے ہر پروار کے ایک نوزوان کو کم سے کم روزگار کس طریقے سے دیا جائے ایک یہ یوزنہ ہے وپکش کے پاس ایک یوزنہ ہے کہ کس طریقے سے ہم کھیتی کے اندر کسی کے اندر آئے کو دگنا نہیں اس کو چوگنا اور پانچ گنا ہم کر سکتے ہیں ہم نے ابھی دیکھا ہم بارہ متنی کے اندر گئی ہم نے ہمار صاحب کے جو کاموں کو دیکھا کہ جہاں کبھی بنجر تھا جہاں کبھی سوخا تھا آج وہاں فصلیں رہنا رہی ہیں ایک ہی پیڑ ہے اس پہ کمارٹر بھی ہے اسی پہ بیگن بھی ہے اور اس کی لمبائی آٹھ پانچ پھوٹ ہے تو آئے کیسے بڑھے گی ایک سوچی ہے آپ بڑھے گی نہیں بڑھے گی اپنے آپ اور جب پانچ پھوٹ ہے تو پانچ گنا ہی آئے بڑھے گی کیا نیتیا ہے کیا پلان ہے ہمارا یہ کارکرم ہے کہ جو وپکش کے پاس جو سب سے بڑا کارکرم ہے جو کاری یوزنہ ہے کہ جو بڑھتی ہوئی بیروزگاری ہے اسے ختم کرنا ہے ہمارا پریاس ہوگا وپکش کا پورے کا پریاس ہے اور ایک کاری یوزنہ سب کے پاس موجود ہے کہ ہر پروار میں سے ایک بیروزگاری وقت کو کم سے کم روزگار دینا ہے سرکاری روزگار سرکاری بھی دینا ہے گیر سرکاری بھی دینا ہے پر روزگار اپلکت کرنا ہے اس کے جیونشتر کو اس کے سپنوں کو پنک دینے یہ بھی پکش کی ہو جانا ہے لیکن جس طریقے سے بی جی پی نے اور پردھان منطری نیدر مہدینی نے یوجناؤں کا امبار لگایا تو کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا پریاس تو لگاتار وہ بڑھتے جا رہے ہیں اپنے اس نیتی کو لے کر کے اس پلان کو لے کر کے ہم بڑے عدف سے کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے پردھان منطری جی کا بولنے میں تو کوئی سانی ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے لیکن بولنے ہی تو بولنا ہے لوگ کہتے ہیں صاحب ہمیں ایک ہزار چاہیے وہ کہتے ہیں لے پانچ ہزار لوگ کہتے ہیں ہم کو پانچ ہزار چاہیے وہ کہتے ہیں لو پچیس ہزار لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم کو پچی ہزار چاہیے وہ کہتے ہیں لو پندر ہزار لیکن ہم پوچھنا چاہتے ہیں کیا کسی پر پانچ ہزار آئے کیا کسی پہ پندر علاقہ آئی کہیں آئی کسی پہ کچھ نہیں آیا تو خالی باتوں سے کام نہیں چاہ سکتا اس کے لئے ہم کو نشیط روپ سے کام کرنا ہوگا اور کام کا تو کوئی مطلب نہیں ہے اور کام کا پرانام تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی سرکار جائیں کسی بھی پردیش کی سرکار ہو ستہ روڑ دن ہو جب وہ چنام میں جاتا ہے تو وہ اپنی اپلیوڈیو کو گناتا ہے کہ ہم نے اپنے پردیش کے اتنے نوزمانوں کو روزگاڑ دیا ہم نے اپنے کسانوں کے لئے یہ کیا ہم نے اپنے مجدوروں کے لئے یہ کیا یہ لوگ کیا ہے جب اب کنناٹک میں دیکھئے کہ جب ابھی جب بتانے کی بات تھی ہم نے یہ کیا جب لوگ چالیس پرسنٹ کمیشن سے پریشان تھے پوری ریڈ لیشت نے تھی اسسسٹنٹ پروفیسر کا اتنا ایس ڈی ایم کا اتنا ڈیپٹی ایس پی کا اتنا فلانے کا اتنا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا بشتاچار کی بات کرتے ہیں بشتاچار میں سب سے ادھاء خود لکھتے ہیں تو آخر میں بزرنگ بلی جی کو بیچ میں لیا ہے بزرنگ بلی تو سبھی کے ہے بھابان تو سب کا ہے کو اس کو اللہ کہتا ہے کوئی شور کہتا ہے کوئی وائی گروہ کہتا ہے کوئی فادر کہتا ہے اور وہ انہوں نے بزرنگ بلی تو سب جانتے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں بجرنگ بلی سمجھ گئے تو جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ کے سوڈا کریں اور آپ دیکھیں کہ کرناٹک میں ان کو موں کی کھانی پڑے گی لیکن جس طریقے سے کرناٹک میں پرچار ہو رہا ہے بردار منطری بجرنگ بلی کو ساتھ لے کے پرچار کر رہے ہیں اور یوں کہا ہے کہ جس طریقے سے پہلے سرکاروں نے رام پر تعلہ لگایا تھا تو سرکار باہر ہو گئی ستہ سے اب یہ بجرنگ بلی پر تعلہ لگا رہے ہیں تو یہاں سے بھی ان کا سوپرہ صاف ہو جائے گا دیکھیں رام پر تعلہ کوئی نہیں لگا سکتا رام تو گھٹ گھٹ کے واسی ہیں رام تو اردہ میں رہتے ہیں ایسے بجرنگ بلی پر کوئی تعلہ نہیں لگا سکتا اور میں ہوں میں پوزہ کرتا ہوں میری ماں نے مجھ کو سکھایا کہ جب تک تو نہایگانی پوزہ نہیں کرے گا کچھ نہیں ملے گا بچپن سے اور ماس تک کر رہا ہوں ابھی میں ہی میں نے جب آج بھی تیار ہوا میں بزرنگ بلی جی کی پوزہ کرتا ہوں اور میں بزرنگ بلی جی سے پراتنر کیے بزرنگ بلی جی ان جھونٹوں کو ان کو جھونٹوں کی جگہ پہنچا دوں اور یہ پہنچ ہیں کہ آپ دیکھنا بزرنگ بلی جی اس بار ہم لوگوں کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے آپ کہہ رہے کہ کرناٹک کی جو سیاسی کرکٹ ہے اس کا میچ جو ہے کانگریز جیتے گی نشت روپ سے ہمیں ہر سوچتے ہیں اب اتر پردیش تھی آتے ہیں اتر پردیش میں بھی زیرو ٹولرینس کی سرکار ہے بابا موجود ہیں مہراجمہ موجود ہیں بلڈوزر چل رہے ہیں اور لوف رولوہ کام کر رہے ہیں اور بستہ چاروں کو اور اپرادیوں کو بلکل ختم کر دیا گیا ہے لیکن اتر پردیش ایک مہان پردیش ہے مجھے گروہ ہے کہ میں اس پردیش سے آتا ہوں کہ جہاں بھگوان رام بھگوان کرشن گوتم بود یہ سب لوگ آئے اور ان کی وہ کرم شتریر آئے لیکن آج کے جو حالات ہیں ان کو دیکھ کے مجھے دکھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں محسوس ہوتا وہاں کوئی قانون کا راج نہیں ہے وہاں کیول ایک وقتی کی اچھا کا راج ہے رول آف لاؤ کہنا میرے ساب سے ادھی کچھ اتنی ہوگا جس طریقے سے لگاتار وہ ان کے انکاؤنٹر چل رہے ہیں ایک کے بعد ایک مافیا اور جو گینگسٹرز ہیں وہ ڈھیر ہو رہے ہیں تو وہ تو ان کے لئے بڑی اپلب دیا ہے میں کسی مافیا کا یا کسی گینگسٹر کا پکش نہیں لے رہا اگر ایسا ہو رہا ہے تو اچھی بات ہوگی لیکن اس کا نینے تو وہاں کی جنتہ کریں گی وہاں کا فیصلہ کریں گے لیکن جو کچھ بڑی چیزیں جو ہم نے دیکھی ہم نے دیکھا کہ وہاں قانون قانون نے جن کو جن کی افاجت کرنے کے لئے سوپا ان کی ہی موجودگی میں قانون کی دھجیاں کو اکھڑتے ہوئے پرکشیں اکھڑتے ہوئے ہم نے دیکھا اب آپ اس کو کیا کہیں گے تو آپ ہی بتاہ کرنا ہے یہ آنے والے وقت میں چوبیش میں اتر پردیش کی مان جنتا بتاہ کرنا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ جو گول گھر ہے یعنی کہ پارلیمنٹ میں جانے کا جو راستہ ہے وہ اتر پردیش سے ہو کر کے نکلتا ہے اور اسی سیٹوں کا وہ پردیش ہے ان اسی سیٹوں میں کیا لگتا ہے کیا دکھ رہا ہے آپ کو دوہزار چوبیس میں میں بڑی بنمتہ کے ساتھ اور بڑے سممان کے ساتھ آپ سے یہ پراتنہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب اتر پردیش کا پارلیمنٹ کا راستہ اتر پردیش سے ہو کے گزرتا ہے یہ تو سچ ہے لیکن اس میں ایک چیز اور جھوڑ لی ہے کہ اس میں اب مہاراست اتر پردیش دونوں سے ہو کے گزرے گا اگر وہاں اسی ہیں تو وہاں ارتالیش ہیں اور اپنے مہاراست سے بھی شہر ببر آئے گا لیکن بی جے پی کہتی ہے پہلے ان کا تین صدو کا آکڑا تھا اب کی بار چار سو پار وہ چار سو پار کی بات کرتے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ای بی ای میں چار سو مشینوں کو شیئر کر لیا ہو لوگ سبا کے ساتھ سے تو چار سو پار کی بات کرتے ہو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جو چیز بھوش کے گھر میں ہے جو چیز ہندوستان کی مہان جنتہ کے ہاتھوں میں بٹن میں ہے ان کے چرڑوں میں ہے اس کا ہم ابھی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے کہ چار سو لائی ہیں چار سو تو مشین نہیں کہہ سکتی ہے وہ ٹیکنولوجی کہہ سکتی ہے یہاں کی نہ ہو تو اسرائیل کی کہہ سکتی ہے ہم تو نہیں کہہ سکتے ہیں یعنی آپ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح سے آکڑے آتے ہیں من موافق اس میں سارا کھیل جو ہے وہ ای وی ایم کا ہے لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ سارا کھیل ای وی ایم کا ہے لیکن میں یہ نشی طرح سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ابھی چنام میں ایک سال ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری چار سو شیٹ آئیں گی تو اس کا مطلب وہ کس نے کسی ٹیکنولوجی کے دم پر ہی کہہ رہے ہوں گے تو وہ کی بھاوناوں کے اوپر بھاوناوں تو میں پتا ہے بلوشگاری ہے کسی بھی لڑکے سے پوچھو وہ کیا کہتا ہے کسی بھی کسان سے پوچھو اس کی فصل کا جو ہے ریٹ نہیں ملا آلو کو باہر پھینکنا پڑتا ہے فصل کو سڑک پہ ڈالنا پڑتا ہے اس کو کسی مجدور سے پوچھو اس کی پور چوبیس گھنٹیں میند کرتا ہے اس کو بھرپیٹ کھانا نہیں ملتا تو ہم کیسے مان لیں کہ یہ لوگ ان کو ووٹ میں لے گا یہ لوگ تو ٹیکنولوجی کے آدار پر کوئی ٹیکنولوجی ہوگی ان کے پاس یہ ہو سکتا ہے سرکار بدلے کبھی اور تو اس کی جان سوڑ تب وہ چیز سامنے آئے تو بی جے بی سی بات کو کہتے ہیں کہ جب یہ چناؤں جیتتے تب یہ ایویم پر سوال اٹھاتے نہیں جب چناؤں ہارتے ہیں تو ایویم پر سوال اٹھاتے ہیں ہم چناؤں ہار کہاں گے ہم تو چناؤں جیتتے چلے جا رہے ہیں اور چوبیس بھی ہم جیتیں گے لیکن جو چار سو کی بات آپ نے کی ہم تو اس کے جواب میں یہ بات کریں چلی ماننے دوہزار چوبیس میں وپکش آ جاتا ہے تو چوبیس میں جو پردھان منتری کا چہرہ ہے وہ پہلے تیہ کر لیں گے چناؤں کے بعد تیہ کریں اور اگر تیہ کریں گے تو وہ کون ہوگا لیکن آپ اتنے ویدوان ہیں لیکن مجھے پھر بھی آپ کو یاد دلانے پڑے گا کہ بھارت ایک لوگتانترک اور سنسدیہ پرنالی کا لوگتانتر ہے سنسدیہ پرنالی کا مطلب یہ ہے کہ سانسد پہلے چونے جائیں گے اور جب سانسد چونے جائیں گے تب سانسد اپنا نیتا تیہ کریں گے اور جو نیتا ہوگا وہ دیش کا پہلے منتری ہوگا اور اس پرکٹیاں بھی تو اپنا ہے جائے گا اور یہ پرکٹیاں کب شروع ہوگی جب سانسد چونے لیے جائیں گے تو تب ہی بات ہوگی لیکن یہاں تو چناؤں ہوا ہے ایک چہرہ ایک ویکتی چناؤں ہوا ہے جس کو لے کر کے چھوٹے سے چناؤں سے لے کر کے لوگ سبا چناؤں تک پروجیکٹ کیا جا رہا ہے اور وہی جو ہے اس پوری چاردھارہ کا یوں کہو کہ کھوئیا ہے جب عورت کی آترہ لے کے نکلتا ہے تو تصویر بدل جاتی ہے گجرات ہو آپ نے یہاں دیکھا باقی جیسے جگہ بھی رہے دیکھا یہی سارا معاملہ ہے دیکھیں یہ آپ کا بھی سوچنہ صحیح ہے اور یہ جمانے کا بھی سوچنہ صحیح ہے لیکن اس سے بڑا لوگ تن پر کٹھارا کا ہاتھ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک پرکتی جو پردہ منتری کے پتہ ہے وہی ووٹ مانگ رہا ہے اترہ پردیس کندر گرام سبا کی وہی نگر پالگا کے وارڈ میمبر کی وہی ویدھان سبا کی وہی ویدھان پرشت کی وہی راج سبا کی وہی لوگ سبا کی تو یہ تو ساری جو ہماری لوگتانترک جو اسٹیٹوٹسن سے ان کو دوست کر دیا گیا ایک طریقے سے بھئی اس کا مطلب ہی ہوا کہ کسی بھی آدمی کو اپنے بار میں ممبر سنے گھا کی نہیں ہے وہ یہ کی چہرہ ہے یا تو موڈی کو چنو یا بھائی کو چنو یا کیکر سرما کو چنو جو ہمارے برابر کے لوگوں ان کو موقع ملنا چاہیے یہ تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو سب سے بڑی کیٹر بیس پارٹی ہے انترہاستری لیور بیس سب سے بڑی پارٹی ہے اور ہم چوبیس گھنٹے تین سو پیسٹ دن جو ہے جناوی موڑ بے رہتے ہیں تو یہ ہماری طاقت ہے وہ صحیح کہتے ہیں وہ واقعی چوبیس گھنٹے تین سو پیسٹ انٹو فائیویر وہ چناوی موڑ میں رہتے ہیں اور اس چناوی موڑ میں ہی رہنے کا نتیجہ ہے کہ بھارت آسمان سے رساتن میں پہنچ گیا اگر کاش انہوں نے کرسی پر بیٹھ کے کام کیا ہوتا چناوی موڑ میں چناک کے دوران رہے ہوتے تو ان کی درگتی جتنی کہ ان کو گھومنا پڑھ رہا ہے کبھی حنوان جی کی سوڑ میں لینے پڑھ لی ہے کبھی رام کی سوڑ لینے ان کو لینے نہیں پڑتی ان کا کام ہی رام اور رومان ہوتا ہے اب یہ کہیں نہیں ہے ان کا کوئی کام نہیں ہے لیکن جس طریقے سے بی جے پی لگاتار اپنی چیزوں کو کر رہی ہے اور دکھ بھی رہا ہے ایسے میں آپ یوں سمجھ لیں کہ وپکش میں میں یوں کہوں کہ پاوار جی جس مددے کو لے کر کے الگ ہوئے تھے سوڑا ہے جی کے مددے کو لے کر کے آج اس ایک پیٹ فارم پر ہے تو وہاں پر میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا راج نیتی کیلئے سب کو سمبھاؤ ہے دیکھیں جو چیز گزر گئی اس کو گرجہ دے بھیشن پتامی جی نے کہا ہے کہ جو گزر گیا جو بھوت ہے اس کے بارے میں مجھ سوچو جو بھوش ہے اس کی کلپنا کرتے ہوئے ورطمان کو جیو تو آج ہمارے سامنے ایک ایسا موقع ہے چوبیس کا آرہ ہے کہ جس میں ایک سرانیم بھارت بنانا ہے ایک پیار کا محبت کا ایک ایسا بھارت بنانا ہے کہ جس کے اندر ایک مجدور بھی ہے اس کو پشینہ سوکنے سے پہلے اس کی مجدوری مل جائے ایک نوجوان ہے کہ جس کو کالیج سے پڑائی ختم کرنے سے پہلے ہی اس کو روجگار مل جائے پلیشمنٹ مل جائے ایک کسان ہے کہ اس کی فصل پکنے پہ اس کو خریدنے کے لیے اس کے کھیت پہی اس کے قیمت میں جائے ایک ایسا اور جس میں ایک ایسا بھائی چاہ رہا ایک ایسا گلسن بنانا ہے گلسن پرستوں میں مجھے گل ہی نہیں عجیز اور کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں ایک ایسا بھارت بنانا ہے اور اس بھارت کے بنانے کی سکتردار اس بھارت کے مولادار اور اس بھارت کی دروی ہوں گے مانیش شرک ہمار صاحب وہ آنے والے دیش میں ایک ایسا نتوت پردان کرائیں یہ ساموی خیرتبت کہ آنے والے وقت میں ایک پیار کی محبت کی وکاس کی گنگا بھارت کے اندر بھائے گی جو ہمارے بدنان سے نکلتی ہوئی گنگو تری سے نکلتی ہوئی ہند محسا کر کے طرف جائے گی اور اس میں سبھی کو برابر کا حق ہوگا اس کا بھوک کرنے کا اس کا پیار کرنے کا یہ آدھر شوادی باتیں ہیں زمین پر ابھی دیکھتی نہیں حالکہ بہت سالوں سرکاریں آپ لوگوں نے بھی چلائی کانگریس نے بھی چلائی ابھی تک دیش ان سب چیزوں سے اچھوتا ہے اور جس چیز کو لے کر کیا بی جے پی کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ابھی کمرنل پارٹی آج وہ ٹارگٹ کرتی ہے کہ بھی آپ جو ہے وہ ودویش پھیلا کر کے لوگوں کو باٹ رہے ہیں دیش کو باٹ رہے ہیں بی جے پی تو پشپاندہ کو لے کر کے مسلمانوں کو لے کر کے آگے آ رہی ہے ہم کو تو ان کی باتوں پر حسی آتی ہے کاش انہوں نے کچھ کیا ہوتا کاش انہوں نے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس جو نعرہ دیا اس کو لیا ہوتا تو آج دیش کی اتنی بری حالت نہ ہوتی آج جو ایک ورگ ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ہم کو اس دیش کے وقاس سے محفوظ کیا جا رہا ہے ایک ورگ ہی محسوس کرتا ہے کہ ہمیں دیش کے انصاف سے محفوظ کیا جا رہا ہے کیول ہمارے نام کی آزاد پر ہمارے دھرم کی آزاد پر تو اس سے برا کچھ ہو نہیں سکتا اور یہ اپنے آپ کتنے ہی میاں ویٹو بنتے رہے ہیں پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں اور جانے نہ جانے گنی نہ جانے مودی صاحب میں جانے بی جی پی نہ جانے جانے نہ جانے گنی نہ جانے بات تو سارا جانے ہے سارا دیش جانتا ہے سارا دیش جانتا ہے بہت شکریہ کیکے شرمہ جی اس بے باگ گفتگو کے لیے تو کیکے شرمہ جی کا کہنا ہے کہ دوہزار چوبیس میں جو ہے تصویر کا رخ پلٹے گا اور اس کی جو باگڈور ہے وہ بکش کے ہاتھ میں آئے گی اور اس کے جو نیتہ ہوں گے وہ شرط پاوار ہوں گے بہرحال یہ بھوش کے گرب میں جب تک جنتہ جنازہ تہنی کرتی میرے لئے خوش بھی کہنا کتنا آسان نہیں ہے پلال انتظار کرنا ہوگا دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چنا ہوگا اور میرے اگلے مہمان کا جہاں میں حاضر ہوں گا کچھ اور نئے سوالوں کے ساتھ پلال اپنا رکھے خیال اور مجھے دیجئے اجازت دیکھتے ہیں یہ نیوزورڈ انڈیا دھنے وال موسیقی